بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایمے راجہ اس وقت میں موجود ہوں قومی سبلی کے حلقہ این اے ففٹی ٹو راول پنڈی ٹو گجرخان کے ایک گاؤں میں خیدر محمدال اس گاؤں کا نام ہے جہاں پر پپس پارٹی کافی زور و شور کے ساتھ اپنا ورک کر رہی ہے اپنا کام کر رہی ہے اس علاقے میں این اے ففٹی ٹو راول پنڈی ٹو کے اندر راجہ پرویز اشرف جو ہیں اس وقت تو بہت زور و شور سے ورک کر رہے ہیں اس کے علاوہ ٹی ایل پی پاکستان مسئلی نون وغیرہ جو ہیں اور آزاد امیدوار جو ہیں ان کے مقابلے پر ہیں لیکن جو اور حال دیکھا جا رہا ہے تو وہ نظر یہ آتا ہے کہ راجہ پرویز اشرف جو ہیں وہ یہاں پر مضبوط امیدوار ہیں راجہ پرویز اشرف اس حلقے سے گجرخان کے اس حلقے نیشنل اسیمبلی کے حلقے ففٹی ٹو راول پنڈی ٹو سے غالباً تین بار نیشنل اسیمبلی میں جا چکے ہیں اور اس حلقے کی نمائندگی کر چکے ہیں وہ سابق وزیر آزم ہیں اور سپیکر قومی اسیمبلی ہیں دو ہزار اٹھارہ میں ایک بڑے مارجن ایک لاکھ پچیس ہزار اور سمتھنگ ووٹس سے وہ اس حلقے کی نمائندگی کے لیے چنے گئے تھے اور انہوں نے بہت خوبصورت اور بہت زبردست انداز سے اس حلقے کی نمائندگی کی اس امام کی نمائندگی کی وہ اپنے دور کے اندر بہت زیادہ کام کرانے کے لیے مشہور ہے انہوں نے اپنے اس حلقے کے اندر بہت زیادہ کام کروائے ہیں اور وہ اپنے آپ کو عام عوام عام شہری کی طرح سمجھتے ہیں اس حلقے کے اندر اور عام لوگوں کے ساتھ ان کے بہت ہی زبردست تعلقات ہیں جیہا میں موجود ہوں اس وقت ہنگر ممدال میں این اے فیفٹی ٹو رابل پنڈی ٹو کا حلقہ ہے جہاں پر پیپرس پارٹی کا آفیس ہے جس کی اس وقت نمائندگی جو کر رہے ہیں پیپرس پارٹی کی یہاں پر چودری عزر شبیر صاحب ہیں جو کہ گرم جوشی کے ساتھ اور بڑے ہی زبردست طریقے سے کمپین چلا رہے ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے کے حلقی دھوند بھی ہے اور شدید سردی ہے رات کے تقریباً آٹھ بج رہے ہیں لیکن جو پیپرس پارٹی کے جیالے ہیں وہ اس وقت آفیس میں موجود ہیں میٹنگز ہو رہی ہیں ورک ہو رہا ہے اور چودری عزر شبیر اور دوسرے احباب جو ہیں وہ بہت زور و شور سے پیپرس پارٹی کا ورک چلا رہے ہیں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو میرے حساب سے اس وقت جو ہے جو میرا ایک اندازہ ہے اور لوگوں کا کہنا ہے اس وقت راجہ پرویز اشرف پاکستان پیپرس پارٹی کے مضبوط ترین امیدوار ہیں اس حلقے سے اور دوسرے نمبر پر ٹی ایل ٹی آ رہی ہے اور باقی جو ہیں وہ نیچے ہیں لیکن راجہ پرویز اشرف کو سب سے مضبوط امیدوار سمجھا جا رہا ہے اس حلقے کا کیونکہ وہ اس علاقے کے اندازہ جیسا کہ میں پہلے بھی آز کر چکا ہوں کہ بہت سے زیادہ بہت زیادہ کام کروا چکے ہیں جگہ جگہ گاؤں گاؤں گیس بجلی اور اس کے علاوہ اور ترقیاتی کام گلیاں روڈ سڑکیں اور جو سحاوہ سے چکوال اور مندرہ سے چکوال کا جو ڈبل پورڈ ہے وہ بھی انہیں کی کوششوں کا مرہون ملت ہے تو مزید اسی حلقے سے یہ حلقہ ہے صوبائی سمبلی کا پی پی آٹھ گجر خان تو یہاں سے راجہ پرویز اشرف صاحب کے سابزادے خرم پرویز صاحب جو ہے راجہ خرم پرویز صاحب جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کی جو اوورحال پوزیشن ہے وہ کافی مضبوط نظر آ رہی ہے اس بار گزشتہ الیکشن میں وہ ہار گئے تھے لیکن اس دفعہ ان کی پوزیشن کافی مضبوط ہے تو چونکہ ان کے والد جو ہیں ایک مضبوط ترین کینڈیڈیٹ ہیں اور بڑے لیڈر ہیں قومی سطح کے لیڈر ہیں وزیر اعظم رہ چکے ہیں اسپیکر ہیں اسیمبلی کے اور ان کے ایک بہت بڑا جو حلقہ ہے اور ان کی ایک بڑی حیثیت ہے پاکستان پیپلس پارٹی میں موجودہ پاکستان پیپلس پارٹی میں تو ان کے بیٹے جو ہیں خورم پرویز صاحب وہ بھی ان کی پوزیشن بھی کافی مضبوط ہے اور امید ہے کہ اس حلقے سے لوگوں کے مطابق اور میرے سروے کے مطابق اس حلقے سے یعنی کہ اس دفعہ غالباً راجہ خورم پرویز صاحب جو ہے وہ صوبائی سیمبلی کی سیٹ نکال لیں گے اور اس کے علاوہ راجہ پرویز اشرف صاحب جو ایک بڑی حیثیت رکھتے ہیں وہ اس دفعہ ایم این اے کی سیٹ پچھلی بار کی طرح کافی بڑے مارجن سے نکال لیں گے تو اس وقت تو ہم یہاں کی کھنگر ممدال کی جو آفیس ہے یہاں پر موجود ہیں اور ابھی ہم اندر جائیں گے آفیس میں دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم شدید سردی ہے لوگ جو ہے یہاں آفیس سے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ورک کے لیے بھی نکلے ہوئے ہیں لوگوں کے گھروں میں بھی گئے ہوئے ہیں کچھ لوگ مرکزی آفیس میں گئے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے چودری عزر شبیر صاحب جو یہاں کے کرتا دھرتا ہیں ان کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں چودری سجاد صاحب ہیں چودری احمد علی ہیں چودری محمد علی ہیں اسے راجہ محمد علی ہیں اسی طرح سے چودری حسنین صاحب ہیں جو اس گاؤں کے اور اس فیملی کے جو ہیں کھنگر اتحاد کے کرتا دھرتا ہیں جو کہ پورے کے پورے شامل ہیں پیپس پارٹی کے ساتھ اس کے علاوہ راجہ محمد علی جو ہیں وہ گزشتہ الیکشن میں پی ٹی آئی کے بہت ہی زبردست ور کرتے بہت ہی بڑے جو ہے سرگرم کارکن رہے ہیں لیکن اس دفعہ وہ شامل ہو چکے ہیں اپنے دوست احباب کے ساتھ پیپس پارٹی میں اور غالبانوں کے ورس جائیں گے راجہ پرویز شرف کو اور صوبائی سیمبلی میں راجہ خورم پرویز صاحب کو